ایک مطلعہ پڑھتا ہوں نات کا سنویں وَدُّوْا مِن سُورِهِ رحمان میں موجود ہے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں مرادہ فرمائے وَدُّوْا مِن سُورِهِ رحمان میں موجود ہے وَدُّوْا مِن سُورِهِ رحمان میں موجود ہے وَدُّوْا مِن سُورِهِ رحمان میں موجود ہے وَدُّوْا مِن سُورِهِ وَدُّوْا مِن سُورِهِ جائے گا قرآن میں موجود ہے ایک شیر پڑھتا ہوں بلکل کھلے الفاظ ہیں سمجھ میں آئے تو محبت اسے نواز جئے گا وَدُّوْا مِن سُورِهِ کسی کی شان میں ملتی نہیں اتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں جتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہے جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہے جتنی تاریفیں نبی کی شان میں اس کلام کا آخری شیر ایک آخری شیر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ سنوئے گا جو کہتے ہیں نا کہ ہم مٹا دیں گے ہم بغا دیں گے ایک شیر پڑھتا ہوں سنوئے گا اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے اسی لبو لہجے میں اسی بہر پہ اسی دھن میں ایک مطلب ہے ایک شیر جس کے گھر میں ہو گئے جلوان ماں فیضان شاہ سبحان اللہ بولے 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 میں داری دکھا ہے آج ہر کرتا ہوں سنیے گا جس کے گھر میں ہو گئے جلوان ماں فیضان شاہ جس کے گھر میں ہو گئے جلوان ماں فیضان شاہ جس کے گھر میں ہو گئے دے گئے دے گئے اس گھر کو پھر سب کچھ عطا فیضان شاہ کر گئے اس گھر کو پھر سب کچھ عطا فیضان شاہ کر گئے اس گھر کو پھر سب کچھ عطا فیضان شاہ کر گئے اس گھر کو پھر سب کچھ عطا فیضان شاہ کر گئے اس گھر کو پھر کیا بگاڑے گا کوئی مسلک کا جب ہن بن گئے کیا بگاڑے گا کوئی مسلک کا جب ہن بن گئے کیا بگاڑے گا کوئی مسلک کا جب ہن بن گئے کیا بگاڑے گا کوئی مسلک کا جب ہن بن گئے پاس بانے مسلک کا جب ہن بن گئے احمد رضا سب ہن بن گئے احمد رضا رضا سبہان اللہ سبہان اللہ اور ایک شیر مکتب پڑھتا ہوں اس کلام کے عمدہ فرمائے یہ غزالی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا غیر یہ غزالی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا ہے یہ غزالی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا ہے یہ غزالی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا ہے یہ غزالی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا ہے یہ غزالی آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا آیا ہے جس کے گھر میں ہو گئے جلوانوں میں سرکار امام حسین کے منقبت سنیں گے سنیں گے ہاتھوں پڑھا کر بولیں یا حسین اور زور سے زور سے حاضر کرتا ہوں اشار ایسے ہیں انشاءاللہ ایک ایک دیوانہ تڑپے گا امام حسین حاضر کرتا ہوں سنیں شیرِ خوتا کے شیر کا حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے شیرِ خوتا کے شیر کا تیبر نہیں جھکا شیرِ خوتا کے شیر کا تیبر نہیں جھکا شیرِ خوتا کے شیر کا شیرِ خوتا کے شیر کا تیبر نہیں جھکا یعنی کہیں سے نامے یعنی کہیں سے نامے بہتر نہیں جھکا یعنی کہیں سے نامے بہتر نہیں جھکا شیرِ خوتا کے شیر کا اب ایک شیر پڑھتا ہوں ایک شیر جتنے حسینی بیٹھے صرف حسینیوں کے لئے ایک شیر سن لیں طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے اگر حسینی ہے تو ایک شیر کو سننے جو پڑھنے جا رہا ہوں حاضر کرتا ہوں مرادہ فرمائے طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے طاقت لگا دی پوری طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے لیکن میرے حسین کا لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں جھکا لیکن میرے حسین بھی جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑا شیر ہے سنیے گا حاضر کرتا ہوں اگر دل سینے میں دل ہے اور اس دل میں سرکار امام حسین کی محبت ہے تو اس شیر کو سن کر کے بس کھڑے ہو جائیے گا حاضر کرتا ہوں مرادہ فرمائے یہ بہت بڑا شیر ہے یہ بہت میں ویسے زیادہ کہتا نہیں کھڑے ہونے کے لئے لیکن یہ اتنا بڑا شیر ہے کہ اس شیر کے استقبال کے لئے آپ کھڑے ہونا چاہیے حاضر کرتا ہوں مرادہ فرمائے سنیں سنیے گا اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا مرادہ فرمائے اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسغر نہیں جھکا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا نارے تپیر نارے رشانت مستلقِ آلہ حجرت مستلقِ آلہ حجرت یاد حسین یاد حسین نارے تکبیر اے زندہ بارہ پڑھیں بیٹھ جائے دوبارہ پڑھتا ہوں سنیں دوبارہ پڑھتا ہوں دوبارہ بیٹھ جائیے اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسغر نہیں جھکا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسغر نہیں جھکا شیرِ خدا کے شیر کا شیرِ خدا کے شیر کا آقا نے پھر کہا کے علی کو بلائیے آخری شیر ہے بلادہ فرمائے آقا نے پھر کہا کے علی کو بلائیے آقا نے پھر کہا کے علی کو بلائیے آخر کسی سے جب درے خیبر نہیں جھکا آخر کسی سے جب درے خیبر نہیں جھکا